بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 21 جون 2024 پروچومت المبارک سعودی عرب کی شام تک اہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عزیم آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو آئے لائے ہیں آپ کے لیے ہم اتھنٹی خبریں آج کے نیوز پرنٹر میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ حج کے دوران شدید گرمی عصال حرجیوں کے لیے کیا انتظامات کیا گئے تھے دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں لوگوں نے عصال فریضہ حج ادا کیا ہے جن میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہیں سعادت کی ہے وہ پہلی بار نصیب ہوئی مجموعی طور پر حجاج کرام نے مناسق حج کے ادائیگی کے حوالے سے سعودی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کو شاندار قرار دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی حکومت کی طرح سے حج مناسق کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے آدمین کو ہر ممکن سہورت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی سالوں سال سے سعودی حکومت کا یہ امتیاد رہا ہے کہ حج ختم ہوتے ہی آئندہ سال کے لیے تمام تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں اس میں تمام ادائروں سے الگ لگ ریپورٹ جو ہیں حاصل کی جاتی ہیں تاکہ ان کا جائزہ لیتے ہوئے حج سیزن میں جو کمی رہ کی ہے اس کو آئندہ سال کے لیے بہتر کیا جا سکے روہ سال بھی حج ختم ہوتے ہی مکم کرمہ میں وزارت حج کے مرکزی دفاتر میں چودہ ذلحجہ کو بڑے پیمانے پر تقریب مناقت کی گئی جس میں تمام ادائروں سے ریپورٹس اور آئندہ سال کے لیے تجاویز طلب کی گئی وزارت حج کے جانب سے ہر سال سیزن کا آگاز ذلقدہ کے مہینے سے کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کے لیے تیاریاں سارا سال جاری رہ دی ہیں اس سال بھی حج سیزن کا آگاز پہلی حج فلائٹ کے سعودی عرب آتے ہی ہو گیا تھا روان سال بھی وزارت حج کے جانب سے ماہ رمضان کے بعد سے ہی لا حج بلا تصریح یعنی پرمیٹ کے بغیر حج نہیں کا سلوگن جاری کیا کیا یہ صرف سلوگن ہی نہیں تھا بلکہ عمری طور پر بھی سختی سے اس پر حمل کیا کیا اس سال گرمی عروج پر رہی اس حوالے سے محکمہ موسمیات کے جانب سے حاجوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی کی جاتی رہی تھی موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے مسلسل درجہ حرارت اور موسم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وارننگز بھی جاری کی جاتی رہی تھی جن میں حاجوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ گرمی کے پیش نظر شدری کا استعمال کریں تاکہ لو لگنے سے محفوظ رہ سکیں اس کے علاوہ وزارتے صحت دفاع، سیکیورٹی، بلدیار، ٹیلی کمیونکیشن، بجلی پانی اور وزارتے موسمیات وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے حاجوں کی ہر جگہ خدمت کی ہے یکم جلائی سے نئے آنے والے گھریلو ملازمین کی تنخواہیں ڈیجیٹل چینل سے ادا ہوں کی سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی خدمت کے لیے پلیٹ فارم اسالت نے کہا کہ یکم جلائی سے نئے آنے والے گھریلو ملازمین کی تنخواہیں ڈیجیٹل ذرائح سے ادا کی جائیں گی مسانت کا کہنا ہے کہ وہ گھریلو ملازمین کی تنخواہوں کی ڈیجیٹل ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اسے ڈاکومنٹری شکل دینا چاہتا ہے مسانت کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے گھرے لو ملازمین کو جو پیش کی تنخواہ کی منتقلی کرنا بھی ممکن ہے اور کفیل کو گھر بیٹھے گھرے لو ملازم کی تنخواہ کی اضائیگی میں آسانی بھی ہوگی مسانت نے کہا کہ اس طریقہ کار کے ذریعے گھرے لو ملازمین کو ہر ماس سیلڈی کی پیمنٹ ہو سکے گی اور مسانت پلیٹ فارم پر اس حوالے سے کفیل کی جانب سے تنخواہ کی گھرے لو ملازمین کو منتقلی کا ایک ریکارڈ بھی بنتا رہے گا نئے اقدام کے حوالے سے مسانت نے اپنا ٹال فری نمبر بھی جاری کر دیا ہے جس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جدہ ائرپورٹ سے ڈھائی لاکھ ہاجیوں کی روان کی علاقباری چینل کے مطابق ہاجیزن کے بعد اگر جو ہاجی ہیں ان کے واپسی کا سسلہ شروع ہو چکا ہے کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ سے اب تک ڈھائی لاکھ ہاجی وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں جب کہ اندہ دنوں میں مزید حجاج کی روانگی اس ائرپورٹ کے ذریعے ہوگی اور یہ تعداد دس لاکھ تک پہنچائے گی چینل کا کہنے ہے کہ مدینہ ائرپورٹ سے بھی آدمین کی روانگی کا سسلہ شروع ہو چکا ہے مدینہ جو منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جنرل ڈریکٹر ایڈ آف پاسپورٹ کے ترجمان میجر جنرل ناصر الہتیبی نے کہا کہ ائرپورٹ پر کاؤنٹرز چوبیس گھنٹے پوری طرح سے کام کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اور حاجیوں کے روانگی کے عمل کو جو ہے تیز اور آسان بنایا جا رہا ہے اور محکمہ پاسپورٹ کے کاؤنٹرز کے قریب حاجیوں کے لیے قرآن پاک کا نسخہ ان کی اپنے زبان میں رکھا گیا ہے جو روانگی کے وقت ہر حاجی کو دیا جائے گا سعودی عرب میں گرمی کی شدت کی وجہ کیا ہے اور ماہر فلکیات کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سعودی عرب میں گرمیوں کے موسم کی شدید گرمی کی وجہ سورج کا زمین سے قریب ہونا ہے ایسا نہیں بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے موسم گرمہ میں سرما کے مقابلے میں سورج اور زمین کے فاصلہ درمیان جو فاصلہ ہے تقریباً پانچ ملین کلومیٹر بڑھ جاتا ہے یہ ایک سو باون ملین کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے موسم سرما کی نسبت گرمیوں میں سورج کی ڈسک کو چھوٹا دیکھتے ہیں پیشین گوئی اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ موسم گرمہ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی سورج کی جو شوائیں ہیں شمالی نصف قرآ پر خطے استباع پر پڑتی ہیں اس طرحان کی دن کی روشنی کے اوقات لمبے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ سورج کی واپسی کے بعد تک کوئی گرمی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید گرمی اس سال اس وقت شروع ہوتی ہے جب سورج ہر سال 21 جون کو سرطان کے مردار کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے یہ اس کے آغاز کی ربائندگی کرتا ہے اس کے بعد جولائی کے آخر اور اگست کے آغاز میں درجہ حرارت شدت اختیار کرتا ہے خاص طور پر جب سورج ہوتے بنی تمیم اور مہد الزہب کے جنوب میں اور یمبو اور ربی کے ترمیان سے گزرتا ہے تو گرمی بڑھتی ہے واضح رہے کہ ایسے دنوں میں دردہ حرارت عام طور پر جنوبی عراق کوئیت اور مشرقی سعودی عرب میں دنیا کے سب سے زیادہ درجہ حرارت کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے سانیہ مرزا کی کریکٹر محمد شامی سے شادی کی افواہیں حقیقت کیا ہے انڈیا کی ٹینر سٹار سانیہ مرزا جو پاکستان کے شور ملک سے ڈیورز کے بعد جو ہے کیا واقعی جو انڈین فاسٹ بولر ہیں محمد شامی سے شادی کرنے چاہ رہی ہیں آج کل یہ افواہیں انٹرنیٹ پر سے گرم ہیں اس کے بعد ان کے والد کی طرف سے بھی رتے عمل آیا ہے انڈیا کے انڈی ٹی وی کے مطابق پچھلے چند دن سے ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سانیہ مرزا اور محمد شامی آنے والے چند دنوں میں شادی کرنے والے ہیں یاد رہے کہ دونوں اپنے ملک میں کامیاب ترین کھلاڑی مانے چاہتے ہیں سانیہ مرزا ٹینس کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہیں جبکہ شامی بھی کریکٹ کے میدانوں میں خوب جھنڈے گاڑ چکے ہیں بلخصوص دو ہزار تیس کے ورڈ کپ میں ان کی شاندار بالنگ کی وزارت انڈیا فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا سانیہ مرزا پاکستانی کریکٹر شویب ملک کے درمیان اس سال کے آخاز میں طلاق ہو گئی تھی جبکہ محمد شامی کی بھی اپنی احریہ سے علیت کی ہو چکی ہیں ان افواہوں کی وجہ سے جب انڈی ٹی وی نے سانیہ مرزا کے والد عمران مرزا سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کو جھوٹ کرا دیتے ہوئے کہا کہ وہ تو کبھی محمد شامی سے ملی تک بھی نہیں ہیں سانیہ مرزا جواب ریٹائر ہو چکی ہیں وہ حال ہی میں معروف فرنچ اوپن دوہزار چوبیس کے لیے بطور کوچ خدمات انجام دے رہی تھی انڈین ڈینسٹار نے شویب ملک سے علیت کی کہ اعلان کے تقریبا پانچ ماہ بعد حج کا مقدر سفر کیا ہے نو جون کو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں سارفین سے اپنی غلطیوں پر معافی بھی طلب کی انہوں نے پوسٹ میں لکھا مجھے عظیم شان سفر پر جانے کا موقع ملا ہے اور میں اس زندگی بدل دینے والے سفر پر روانہ ہو رہی ہوں میں آجی سے آپ سے معافی کی طلبکار ہوں سعودی طالبہ کا بارش کے قطروں سے توانائی کے حصول کا سبر آزما سفر کیسے تیہ ہوا سعودی عرب کی کنگ فاہد یونیورسٹری آف پیٹرونیوم ایر ملرز میں میکینیکل انجینری کی طالبہ ایک ایسا عالی ایجاد کیا ہے جو بارش کے قطروں سے توانائی کے حصول میں مدد دیتا ہے سعودی طالبہ فجر الخلیفی توانائی کے میدان میں اس نویت کا عالی ایجاد کرنے میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آئی ہیں انہوں نے حال ہی میرے حاضر میں منقضہ سیمی کنڈکٹر فورم میں اس ایجاد کی تفصیلات پر انہاریبیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کنگ عبدالعزیز سیٹی برائن سائنس اور ٹکنالوجی میں اپنے ریسرچ سپروائزر سے ملاقات کی اور اس آلے کی تیاری کا آغاز کیا وہاں سے میں نے سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں متعلقہ شروع کیا گرمیوں کا سیزن تھا ایک دن اچانک ریاض میں بارش شروع ہو گی چونکہ میں پہلے ہی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی ریسرچ کے بعد مجھے بتایا گیا کہ بارش کے قطروں کے پروگرام کا نتیج چاہیں اس صورتحال میں میرے تصور میں اس قدرتی ذرائع سے فائدہ اٹھانے اور توانائی پیدا کرنے کا خیال پیدا کیا یہ تھا مارب تک کا نیز بریٹرنہ مزید اور اہم قبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام بارہ بجے کا نیز بریٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تمام سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائکوں شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم